بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام جواب دو کے ساتھ آپ کا میزبان فیاض احمد حاضر خدمت ہے ناظرین آج کل مہنگائی کا جن بے کابو ہے اور اس بے کابو جن کے اوپر حکومتی رویہ بے حصی اور بیروکریسی کا رویہ جو ہے وہ اجارہ داری کا سا ہے چھوٹے دکانداروں کو مسلسل تنگ کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے تاجر برادری جو ہے وہ انتہائی پریشان ہے مسئلے کے حل کی طرف جانے کی بجائے مار دھار کا جو رویہ ہے یہ نہ صرف مارکیٹ کو ڈسٹرب کر رہا ہے بلکہ تاجر کی عزت نفس کو بھی مجروع کر رہا ہے آج ہم اس مسئلے کو ہائلائٹ کریں گے کہ ایک پرچون فروش جو ہے وہ کیسے گرام فروش ہو سکتا ہے مثال لیتے ہیں چینی کی اس وقت پاکستان میں چینی کا شدید بہران جو ہے وہ جاری ہے چینی کی فی کلو قیمت ایک سو پانچ روپے ہے اور اس ایک سو پانچ قیمت پہ ڈی سی صاحب دکان پہ چھپا مارتے ہیں اور ایک سو پانچ کا ریٹ سن کر دکاندار کے لیے آواز لگاتے ہیں اٹھاؤ ڈالو گاڑی میں اور اس کے ساتھ ہی دس سے بارہ ہزار روپے کا جرمانہ کر دیتے ہیں ناظرین یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک پرچون فروش کس طرح آٹھ سے دس ہزار روپے کا جرمانہ برداشت کر سکتا ہے اور دوسری بات کیا واقعہ تن وہ اس مہنگائی کا ذمہ دار ہے اگر سو روپے کلو چینی لے کر وہ ایک سو پانچ روپے کلو چینی بیچ رہا ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس میں وہ کہاں سے گنے گار ہوا اور ایک سیونٹین گریڈ یا ایٹین گریڈ کا آفیسر جو ایک چھوٹے سے دکاندار کے پاس جاتا ہے اس کے ساتھ آٹھ سے دس لوگوں کا عملہ ہوتا ہے اور جب وہ یہ آواز لگاتے ہیں اٹھاؤ ڈالو گاڑی میں تو اس سیلف میڈ اور سیلف امپلائیڈ شخص کا جو کہ اپنا چھوٹا سا کاروبار کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا ہے اس کا کیا قصور ہے اس کی یہ عزت نفس جو مجروح ہوتی ہے اس کا کون ذمہ دار ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر حکومت واقعتاً سنجیدہ ہے اور حکومت جو ہے وہ پرائس کنٹرول کرنا چاہتی ہے تو اس کا بہت آسان حل ہم حکومت کو دیے جاتے ہیں کہ اگر آپ نے کہیں پہ ریٹ زیادہ دیکھا ہے تو آپ اس متلکہ دکاندار سے اس کی خریداری کی رسید مانگیں اگر تو وہ سستہ خرید کے مہنگا بیچ رہا ہے تو اسے آپ جرمانہ بھی کریں اور اسے قرار واقعی سزا بھی دیں لیکن اگر وہ دکاندار سو رپے کلو چینی لے کے یا مہنگا آٹا لے کے مہنگا بیچ رہا ہے تو پھر تلاش کریں اس کے پیچھے اس ہول سیلر کو جو اس کو مہنگے داموں فروخت کر رہا ہے اسی طرح اگر ہول سیلر بھی پیچھے سے مہنگا لے کر آگے مہنگا دے رہا ہے تو اس کے بھی پیچھے جائیں لیکن کیونکہ اس کے پیچھے بڑے بروکرز ہیں کیونکہ اس کے پیچھے مل اونرز ہیں کیونکہ وہاں پر نہ تو حکومت کے افسران جو ہیں اس طرح آفس میں داخل ہوں گے جس طرح وہ ایک پرچون کی دکان پہ جا کے داخل ہوتے ہیں آپ نہ دیکھیں یہ جو ہے نا پہلے یہ آپ کے بھائی ہیں ان کو تھوڑا سا سمجھا دیں کہ اپنی زبان پہ کنٹرول سکتے ہیں اپنے اپنی زبان پہ کنٹرول رکھیں بچی کے سار ہوگیا 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 وہ میرا انکار ہے چیز ہوگیا چیز ہوگیا چیز ہوگی یہ سارا سلسلہ جب تک یہ تصویر نہیں نہیں ہے نا سسٹم میں اچھے یہ فائن کسی چیز کا کر رہے ہیں کسی چیز کی جینی کا ریٹ کیا ہے سیونٹی روپیز کہاں پہ ہے کون دے رہا سیونٹی روپیز کہاں سے ملتی ہے کہاں سے لینے ہیں میرا حق ہے نا پوچھنا آپ سے میرا حق ہے پوچھنا ستر پہ کلو چیزی کہاں سے ملتی ہے آپ ان کو کہیں کہ ہم نے سیونٹی روپیز بیچ نہیں ہے کس سے کہیں یہ آپ نے اویل کر کے دینی ہے جو چیز آپ ہمیں دینی رہے اس کا فائن نہیں کر سکتے آپ سیدھی سیگھا ہے جہاں سے آپ نے لی ہے میں ادھر بھی جاتا ہوں پہلے ادھر جائیں آپ ادھر آپ نہیں جائیں گے مجھے پتا ہے نہیں جائیں گے لکھ کے دے دیتا ہوں آپ نہیں جائیں گے یہ آپ کا ایٹیچیوڈ ایسا ہی یا شرم ہے آپ سے نہیں 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 ایسا کرتے آپ نہیں اب آپ فائن کرتے ہیں میں کہوں جی بسم اللہ غلط فائن کر رہے ہیں آپ غلط فائن نہیں کرنے دوں گا میں بہت زیادتی کر لی غلط فائن نہیں ہونے دوں گا نہیں آپ کو یہ غلط کیسے ہے غلط ہے نا ستر پہ کلو پیدا تو کرو چید نہیں دو تو صحیح کہاں سے آئے گی کون دے گا ہمیں آپ بتائیں نا مجھے کدھر سے ملے گی ستر پہ کلو چید نہیں جگہ بھی بتائیں نا جب میں بتاتا ہوں بتاتا ہوں ہاں بتائیں 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 ستر میں جائیں ہم اٹھارٹ بے جائیں مویل نمبر بتائیں آپ 0300 0300 217 6666 ستر پہ کلو چینی آپ یہاں پہ دیں گے ہمیں تو بیٹیں گے ہمیں آٹھا مل رہا ہے آج آیا آٹھ دن بعد آٹھا عوام رول گئی ہے یقین ماں رو رہی ہے آج عوام رول گئی ہے کیریت بنایا تھے 860 چینی کا ریٹ ہے ہی نہیں ہمیں ملتی نہیں ہم کیسے بھیجیں یہ جو ہے نا اٹھا کے پھینکو گاڑی میں یہ آپ کے الفاظ غلط ہیں نہیں نہیں آپ کے الفاظ غلط ہیں اٹھا کے گاڑی میں پھینکو یہ کانچا بات ہے غلط بات ہے غلط بات نہیں کرنی آپ نہیں آپ نے غلط بات نہیں کرنی اٹھا کے گاڑی میں پھینکو یہ کونسی بات ہوئی ہے نہیں بی بات نہیں نہیں اس کا حق ہے تصویریں منائنے جائز اس کو کس نے اجازت دی تصویریں منائنے کی خار کون ہوتا ہے مجھے اس کو اجازت دینے والی غلط تصویریں منائنے کی نہیں غلط نہیں ہے اٹھا کے پھینکو گاڑی میں یہ کونسی طریقہ ہے یہ کونسی تحصیب ہے آپ کی دکان پہ کھڑے ہیں ہم آپ کہہ رہے ہیں ستر بے کلو چیٹی کا ریٹ آئی ہے ستر بے کلو ستر بے کلو جی ہاں کیسے بیت ہوں آپ مجھے بتائیں ستر بے کلو لے کے میں ستر بے کیسے بیت ہوں آپ ادھر کڑیں آپ کو ادھر ہی جواب دینا پڑے گا ہمیں پیدا کر کے دیں ہم دیں گے خدا کی قسم اگر ہمیں نہیں ملے گی ستر بے کلو جی نہیں اوری اردہ رولا جی کسی نے کوئی گالی نہیں نکال دی نہیں نکال دی ستر بے کلو جی نہیں لے کے کئے ستر بے کیا میری باس سنیں چاہ رہے ہیں آپ نے یہ کام کس کے چینے پہ کئی تصویریں کیوں بنا رہا ہے تصویر میرے چینے پہ بنا رہا ہے کی کوئی جب آپ کو کہا ہے بنائے آپ ستر بے یہ یہ آن لائن سسٹم ہے سارا میں نے سمجھایا ہے اب سمجھا رہے ہیں اب سمجھا رہے ہیں اب بتا رہے ہیں پہلے آپ پہلے تصویر کے یہ دجمن ہوتے ہی ہیں یہ اپنی دوستے جنیٹ پہ جاتی ہے پہلے تصویر اگر آپ کو گویل نمبر پہ نہ ہونا یہ انکم ہی ہونے کے تھے سر ستر روے چینک کیسے بھی دوں مجھے بھی کوئی لاجک سمجھ آئے مجھے بھی کوئی سمجھ آئے میں ترہسی چھوارسی رو پہ کلو لے کے ستر روے کیسے بھی دوں سر جینی شاٹ ہو جائے گی بزار میں نہیں ملے گی بزار میں کوئی نہیں بیچے گا اگر نجاز جرمانہ ہوگا تو کوئی پاگل ہے پانچ چھ سو رو پہ یا تھیلہ گھر سے ڈالے نہیں نجاز ہو رہا ہے جرمانہ نجاز ہو رہا ہے نجاز جرمانہ ہو رہا ہے یہ غلط ہے چونی کا ریٹ آپ نے لگایا ہے چوراسی پہ چوراسی پہ بلکل میں آپ کی کہہ رہا ہوں گورنمنٹ کا ہے سب سے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا پھر ہمیں ملے گی کہوں سے اس میں ایک روپیہ بھی کماؤں نا میں چوراسی بھیج کے بھی وہ بھی ہمارے لیے حرام ہیں میں نے جونیا ہے چلو چھو 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 billion کے remake ڹین سر یہ غلط کی ہے آپ سائن میں کروں گا جرمانہ غلط کر رہے ہیں آپ یہ ماننا پڑے گا آپ کو جرمانہ غلط کر رہے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے یہ زیادتی کر رہے ہیں یہ ایک قسم خدا کی آپ زیادتی کر رہے ہیں سر میں صرف انہیں پیانتے کر رہے ہیں جرمانہ میں نو نجاز ہویا ہے جرمانہ نجاز ہویا ہے انتہائی غلط رکھا کہا رہے ہیں سر میں کیا چیلنگ کر رہے ہیں میں کیا کرنا چاہیے ہیں اے نجاز انشاءاللہ اگر میں نے ہویا ہے نجاز جرمانہ اگر میں نے ہویا ہے نجاز جرمانہ سر میری حرام دی کمائیتہ نہیں آگی میں انہوں دے دا میں درختہ نہ لو پیسے توڑ دا میں درختہ نہ لو پیسے توڑ دا میں درختہ نہ لو پیسے نہیں توڑ دا سر جرمانہ تسی خود پر ہوگے نہیں پاکتا اے نجاز جرمانہ سر زیادتی ہو رہی زیادتی ہو رہی ایک میں یہ یہ تجائج میں، اتجاز کروے ہیں۔ ہا۔ کیس نے پیچیز کیت погیا؟ بل ہے آئی چیز ہے، سر کواڑے کو اختیار آ گئی ھٹک CL کے قی題 کو اختیار آ، رسول 75 کلی کنی چینا ہے میں 70 کلی کم لو کیوں میں بیٹھا وہاں جا کے وہ یہ آواز نہیں لگا سکیں گے کہ انہیں اٹھاؤ اور گاڑی میں ڈالو بلکہ وہاں جاتے ہوئے ان کی ٹانگیں بھی کامتی ہیں اور یہی وہ اصل وجہ ہے جس وجہ سے ہمارے پاس مہنگائی کا جن بے کابو ہے حکومت اپنی کارکردگی شو کرتے ہوئے یہ ظاہر کرتی ہے اتنے کروڑ جرمانے کر دیئے جی جی یہ کیوں جرمانے کیے کیا کبھی یہ بھی ساتھ بتانا پسند کرتے ہیں کہ یہ جرمانے کس کو کیے ایک عام آدمی کو مہنگائی کی چکی میں پسنے والا کون ہے عام آدمی جرمانہ کس کو ہو رہا ہے عام آدمی کو پیچھے بیٹھے ہوئے بڑے بڑے بروکرز اور میل اونرز ان کی طرف نہ حکومت جاتی ہے نہ افسران جاتے ہیں حالانکہ یہ فارمولہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے جناب عمران خان صاحب اور مقتدر جتنے بھی ہلکے ہیں جو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں خدارہ اگر آپ نے مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے تو اس کی جڑ تک پہنچیں دو سے تین لوگوں کو پروک کرنے سے آپ مہنگائی کی اصل وجہ تک پہنچ جائیں گے یہ عام کریانہ فروش پرچون والا مہنگائی کا ذمہ دار نہیں ہے کیونکہ وہ مہنگی چیزیں لاکے مہنگی بیچ رہے ہیں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو کوئی بھی یہاں پہ کام کرنے کے لیے آتا ہے چاہے وہ سیاستدان ہو یا بیروکریسی کے لوگ ہوں انہیں عام آدمی تو نظر آتا ہے لیکن وہ لوگ نظر نہیں آتے جو اصل ذمہ داران ہیں ہم نے یہ میکنزم آپ کے سامنے رکھا ہے اگر آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہو تو ہم آپ کو اس میں مزید آسانیہ پیدا کر دیں گے اس پہ عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی ہم اصل چوروں تک اور اصل ذخیرہ اندوزوں تک اور اصل ذمہ داروں تک پہنچ جائیں گے ہم نے عوام کے حق کی آواز اٹھائی ہے امید کرتے ہیں کہ اس سے عوام کی مشکلات میں کمی ہوگی اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیاض احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی